دوستو موسکیٹو کیلر بنانے کے لئے یعنی کی مچھڑ مارنے والے موسین کو بنانے کے لئے میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں ایک پی وی سی پائپ کا اور گائز یہ بارا پی وی سی پائپ اس کا جو چوڑائی ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ہے دس سنٹی میٹر تقریبا ہے یہ دس سنٹی میٹر ہے یہاں پر اس کی چوڑائی جو ہے اور اس کی جو لمبائی ہے یہ ساڑھے نو سنٹی میٹر کی ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو گائز اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے گائز ہم اس کے اوپر ایک جالی کی ٹائپ میں ہم بنانے والے ہیں کیونکہ جالی گائز جو مچھڑ کو ٹسٹ کرتے ہی بلاسٹ کر دے گا یعنی کی مچھڑ کو داگ دے گا مار دے گا تو اس کو بنانے کے لئے میں یہاں پر کاؤپر وائر کا یوز کروں گا یہاں پر آپ کے پاس اگر جالی ہے ایلمونیوم کا تو اس کو یوز کرتا ہے اچھے طریقے سے وہ کام کرتا ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے تو میں اس لئے یہاں پر یہ کاؤپر کی وائر یوز کروں گا جو پرانے ٹراسفرمر کے اندر آپ کو مل جائے گی یہاں پر تو اس کے اوپر ہمیں اس کو کچھ اس طرح سے اسے لگا کر اس کو چپکا دینا ہے تو اس کو لگا کر چپکانے کے لئے اور آپ کو دھیان نہ ہے کہ اس کے اوپر ایک انسیلیٹڈ ہوتا ہے پلاسٹیک کرلیر ہوتا تو اس کو صاف کرنے کے لئے آپ سینٹ پیبر کا یوز کر سکتے ہیں اس کو صفانے کے لئے یا فرس چاکو کا یوز کر سکتے ہیں بھل جائے جی سارے چیزیں میں نے پہلے ہی کر لیا ہے تاکہ ویڈیو لmber نہ ہو اس لئے یہاں پر میں نے اس کے سائز کو کٹ کر لیا ہے اسی کے سائز بلکل یہاں پر تو اب ہم دوستو اس کو ساب بھی کر لیا ہے اس کو چپکاتے ہیں اور اس کی سائج جو ہے گا یہ اسی کے سائج میں ہے بلکل اس سے تقریباً یہ گیارہ سنٹی میٹر کا ہے یہ چیزیں بس یہ تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ اس پر ہمیں سولڈ کرنا ہے تو اس کو چپکاتے ہیں ہم یہاں پر اس کو یہاں پر میں اس کو لگا کر یہاں پر یہاں پر میں اس کو چپکانے کے لئے بیگا کوئی کا یوچ کرنے والا ہوں تو اس کو چپکاتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم اس کو لگائیں گے اور اسی طرح سے ہمیں اس کو لگانا ہے کچھ اس طرح سے دوستو ہمیں اس کے اوپر جالی کی طرح میں اس کو بنا دینا ہے دوستو کافی لنبے سمیں کے بعد فائنلی میں نے اس میں یہ وارا جو جالی ہے اس کو بنا دیا ہے کاپر وائر سے کچھ ہے اب دوستو اس پر ہمیں سولڈر کرنا ہے تو سولڈر کرنے کے لئے میں سب سے پہلے ان وائروں کو آپس میں جوڑ لیتا ہوں یعنی کی موڈ دیتا ہوں تو اب جو یہاں پر وائر ہے ان سبھی کو آپس میں یہاں پر میں ایک یہاں پر کوپر وائر ہے اس کو کھول کر یہاں پر اس پر ہم سولڈر کر دیں گے سارے وائروں کو آپس میں تو ہمیں اس کے نیچے سے ایک وائر کو ڈال دینا ہے تاکہ ہمیں ان سارے وائروں کو آپس میں ایک سریز میں ہم بنا سکیں اس کو اس کا جو بڑھا ہوا یہاں پر یہ وائر جو بڑھا ہوا ہے اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے اس لئے تو یہاں پر دوستو میں نے اچھے سے یہاں پر جالی کو چپکانے کے بعد سارے وائر کو آپس میں سولڈر کر دیا ہے اس سائٹ میں یہاں پر سولڈر کر دیا ہے تو یہ دو سائٹ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے دونوں وائر ہم یہاں پر سمپلی اس پر جوڑ دیں گے ایک سائٹ پر بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے اندر اب دوستو یہاں پر میں ایک نارمل سار ڈی سی موٹر لے رہا ہوں یہاں پر یہ کافی اس کی ہائی سپیڈ ہے یہاں پر اور اس کو سمپلی ہم اس کے اندر یہاں پر لے جا کر فکس کرنے والے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا ایک جوڑسٹر کے طرح کام کرنے والا جالی جالی گا یہ اتنا تیج ہوا ہیچے گا بہت تیج گئی مچھر کو دیکھتے ہی ہیچ لے گا اپنے اندر ہم سمپلی اس موٹر کے دونوں ٹرمیلرز پر یہاں پر سولڈر کر دیتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے ڈی سی موٹر پر سولڈر کر دیا ہے اب دوستو اس کو ہم اس کے اندر فکس کر دیں گے تو اس کو فکس کرنا کافی ایزی ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اور یہاں پر باہر سے ہم اس کے اوپر سے ڈنٹ لگا دیں گے یہاں پر سکرو یہاں لگا دیں گے اپلو بھی اپا رہے ہیں یہاں پر بس دوستو جو میں چاہتا تھا بلکل سے پیفیکٹ اچھے سے ایک فکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو پر اس کا مین ڈرائیور فکس کرتے ہیں یہ ہے گائز ایل ایڈی بلپ جو ہوتا ہے وہ سیون وٹ کا اسی کا یہ ڈرائیور ہے مارڈیو جو بلکل صحیح ہے خراب نہیں ہے یاد رکھنا یہ خراب نہیں ہے اور اگر خراب لاؤ گے تو صحیح کام نہیں کرے گا کیونکہ چلے گا ہی نہیں تو کام وہاں سے کرے گا اس لئے بس سمپل سی اور یہاں پر یہ ہے ایک موبائل کے چارجر جو کی ہے فائب بولٹ کا ہے اور اس پر ہمیں سولر کر دینا دونوں وائر کو اپس میں اس کے ڈرائیور کو جھاند نہیں کوئی آسکتا نہیں کیونکہ یہ والا جو وائر ہے دو وائر اس کے نکل گیا ہے اب یہاں سے ہمیں دو وائر اور نکلنا ہے سیدھا دو سو بیس بولٹ سے دیں گے کچھ اس طرح سے میں نے یہاں پر یہ ایسے دو سو بیس بولٹ کا وائر ہے سیدھا پلک بورٹ میں لگے گا اور یہاں سے اس کا وائر سمپلی جوڑ کر یہاں پر جوڑ دیا ہے یہ والا جو ڈرائیور ہے لیڈی کا یہ بھی آل ہو جائے گا جس کے وجہ سے یہ والا جالی آن ہوگا اور یہ والا چیزیں اس کے موٹر پر چلائے گا دوستو یہاں پر میں نے جالی بھی لگا دیا ہے اس کا موٹر بھی فکس کر دیا ہے یہاں پر میں لگایا تھا وہ الیڈی لائٹ یہ والا غیر میں نے نکار دیا ہے اس سے بڑا الیڈی لائٹ میں نے اس کے اندر لگا دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ دیتے ہوں یہ جو جیرو وائٹ کا الیڈی بھل باتا ہے اس کو میں نے لگا دیا ہے نیلہ وقتی جو تھا وہی والا بسکلی اب یہ بھی لائٹ بھی ڈائیوڈلی دو سو بیس بولٹ سے ہی جلے گا یہاں سے میں نے تینوں کو جوڑ دیا ہے یہ ڈرائیور ہے الیڈی کا ڈرائیور ہے اور یہ ہے موائل کا چارجر اور یہ ہے سمپلی اس کے اندر جو الیڈی ہوتا ہے جیرو وات کا یہ والا ہے تو یہ سمپلی نیلہ وقتی جلنے والا ہے ویڈی لائٹ اور یہ سیدھا یہ والا وائر جو ہے یہ ایسی دو سو بیس بولٹ سے لگنے والا ہے اور دوستو یہاں پر اب اس میں تھوڑا سا پلان میں چینجز اور آ گیا ہے اس کے اندر ہم یہاں پر بیٹری لگانے والے ہیں یہاں پر اس بیٹری کے ساتھ سے ہم اس والے موٹر کو چلائیں گے اور یہ والا جو چارجر ہے سمپلی اس بیٹری کو چارج کرتا رہے گا اور یہ بیٹری ہمارا اوبر چارج نہ ہو اس لئے ہم اس پر اندر لگانے والے ہیں ایک چارجنگ مارڈیول جو کہ ٹی پی چھپن چالیس ہے یہ چارجنگ مارڈیول آپ لوگ دی پا رہے ہو یہاں پر اس کو ہم سمپلی یہاں پر اس کا جو دونوں وائر ہے اس طرف سے لگا کر اس کے اندر ہم سولڈک کر دیں گے یہاں پر یہ پرس والا پوائنٹ ہے پین کے بغل میں اور یہاں سے مانس والے اس بھی پر جھوڑ لیں گے تاکہ ہمیں اس پر ہمیں انپورٹ دینا ہے اور اس طرف سے ہمیں بیٹری لگا دینا ہے تاکہ ہماری بیٹری چارج بھی ہوتا رہے اور یہ بیٹری کام بھی کرتا رہے اب بیٹری بھی یہی سے ہی جوڑ لیتے ہیں دونوں وائر پر بیٹری کو کچھ اس طرح سے یہاں پر میں نے جوڑ دیا ہے بیٹری کو سیمپل یہاں سے کنیٹ کر دیا ہے اس سے اور اب یہ سیدھا چارجے سے کنیٹ ہوگا یہ والا پین اور ہمارا بیٹری چارج ہوتا رہے گا اور یہاں سے دو بار جو میں نے لگایا ہے سیمپل موٹر میں کنیٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا موٹر بھی چلتا رہے گا ہمارا موٹر ڈائیٹلی نہیں چل پاتا تھا اسی لئے میں نے اس میں یہ والا جوڑ لگانا پڑا ہمیں امرزنسی میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیدھا چلنا یا الٹا ہوسی صاحب سے میں اس کو شولڈر کرنا ہوں ہاں بھائی سے یہ بلکل صحیح چلتا ہے گا اس کا کنیکشن بلکل صحیح ہے اب یہاں پر ہمیں ایک شید کا کیس کے اندر بٹن لگانا ہے دوستہ یہاں پر میں نے اس کے کنیکٹر کو لگا دیا ہے اور اب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اس کے جالی ہے یہاں پر ہمیںی سولڈر کر دینا ہے دو وائیر کو لگا کر اس کے دونوں وائیر کو یہ ہے اس پر تھا سا وائیر کو بڑا کرتے ہیں اور اس پر سولڈر کرتے ہیں ایک وائیر اس سائد میں سولڈر کر دیتا ہے اس کا یہ والا جانی والا وائر ہے اس کو سولر کر دیتے ہیں اس کو کرنا کافی ایزی ہے تو اسی لیے کافی سارے لوگ اس میں پریسان ہی جاتے ہیں اس کو جوڑنے میں یہاں پریس پر سپر گل لگا دیں گے تاکہ یہ پائپ اور اس والے وائر کو بھی اس کے اندرے ڈال دینا دوستو فائنل میں نے یہاں پر چارجنگ مارڈول کو جھوڑ دیا ہے کچھ اس طرح سے یہ موائل کا چارجر جو پن سیدھا موائل کے چارجر کے اندر لگنے والا ہے اور یہ والا سیدھا بیٹری سے میں نے دو بار کو جھوڑ دیا ہے اب بیٹری کرنٹوں کی طرح ہے یعنی جب ہم اس کو لائٹ میں لگائیں گے اس پر پاور دیں گے تو یہ اس چارجر کے ساتھ سے یہ اس پر چارجنگ مارڈول میں پاور رہا ہوئے اور اس کے ساتھ سے یہ بیٹری ہمارا چارج ہوتا رہے گا اور یہاں پر دو وائر نکال رہا ہے میں نے تو ایک وائر سیمپل یہاں سے جو نیلا وائر ہے سیمپل ڈی سی موٹر پر یہاں پر میں نے کنٹ کر دیا ہے سیمپل ڈائیٹ ڈی سی موٹر پر اور ایک وائر جو بچا ہے اور اس کا جو ڈی سی موٹر کا یہ دونوں وائر جیسے بھی میں ٹچ کرتا ہوں یہ چلنے لگتا ہے آپ دیکھیں تو یہ چلا ہے تو بس اسی کے چلانے کے لیے میں ایک سوچ لگا دوں ہوں تاکہ ہم اس کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکیں ورنہ بھی نہ ہوا سکتا ہے یہ چلتا رہے گا ہمیشہ اگر ڈائیٹ جوڑ دیں گے تو اسی بھی کچھ اس طرح سے تو اس کا کنٹرول کمپنٹ ہوگیا گا یہ جو جالی والا وائر ہے یہ دونوں یہاں پر ایک طرف سے یہاں پر سولر کر دیا ہے ایک وائر کو اس طرف سے جوڑ دیا ہے اور یہ دونوں وائر آ کر سمپل یہاں سے جو ہمارا سیون وارٹ کے ایلی ڈی بلو ہوتا ہے اسی کا ڈرائیور ہے اور جہاں پر لائل لگا ہوتا ہے سمپلی وہاں پر میں نے وائر کو جوڑ دیا ہے اور جالی میں کرن جائے گا تو اس طرح سے جالی کے اندر اب سیدھا ایک سو دو بولٹ یا دس بولٹ تک گائز اس کے اندر ڈی سی پاور آنے والا جو کافی ادھا ہائی فریکونسی ہوتی ہے تو گائز اس میں مچھڑ ٹچ کرتے ہی براش ہو جائیں گے یعنی مچھڑ مر جائیں گے ترانت تو یہ بہت ہی خطرنا گائز بن چکا ہے مچھڑ کے لئے یہ کال ہے اور آپ لوگ بھی گلتی سے ہاتھ مت لگانا اس کو چلانے کے بعد تو کچھ اس طرح سے بن چکا ہے اب ہم گائز اس کے جگہ پر فکس کر دیتے ہیں صحیح جگہ پر گائز اس کے کامل سے کافی ہے آپ لوگ اتنا سارا وائر دیکھ گھبرانا مت کیوں وائر تو ہو ہی جائے گا جب یہاں پر کوئی چپکا ہوگی بناوگی تو وائر تو ہو ہی جاتا ہے بیسکنی بیس سے بھی یہاں پر اس کو بھی چارجر کو بھی چپکا دیا ہے اب بچا ہے چارجر مادر فائرنل تو اس کو بھی یہاں پر چپکا دیتے ہیں یہاں پر جہاں گائی جو فکس ہو جائے بس وہیں پر اس کو فکس کر دینا ہے کافی اچھے سے چپکا دینا ہے اس پر سپر گلو لگایا ہے کتا ہی نہیں کرنا ہے سپر گلو لگانے میں ورنہ اگر دیل آ رہے گا تو ہو جائے جگہ بات بار میں لکت پر رکھا تو اب ہم یہاں پر ایک سوچ لگائیں گے اس کے اندر ایک سوچ کو لگا دیں گے تاکہ ہم اس کے موٹر کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکیں جب ہم یہ منکہ ہے اس کو چلائیں اور نہ ضرورت ہو تو ہم اس کو نہ چلائیں اس کے اندر لگاتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے یعنی کمپریٹ ہو چکا ہے سو اب ہم اس کے بیٹری کو بھی چپکا دیتے ہیں کیونکہ بیٹری کا وائر اچھے طریقے سے دونوں طرف میں نے جوڑ دیا ہے اس کے اندر کچھ بھی کمی نہیں رہا تو اس کو پر ہم چھوڑا سا ایک کاربورٹ ٹائپ میں لگائیں گے تاکہ تھرما کھول سائد لے لگائے ہی سکتے ہیں تاکہ یہ وائر شارٹ نہ ہو اس لیے یہ ہے دوستو ایک کاربورٹ میں نے کار لیا ہے بلکہ پائپ کے سائز میں ہی جتنا پائپ کا سائز ہے اسی حساب سے اس کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اور یہ وائر نکال دیتے ہیں دو وائر اس کے اندر بسکلی چھت کٹ کے اور یہ وائر ہے جو اس کا یہاں پر شکر کرتے ہیں یہاں سے ایک شیئر کر دیں تاکہ یہ وائر ہم نکال سکیں آسانی سے اس کو دوستو سارا کام تو اس کے اندر ہو گیا کچھ بھی کمی نہیں ہے بس گئے اس کے اندر تھوڑا سا کمی ہے جو یہاں پر تیپین لگانا ہے تو اس کو بھی لگا دیتے ہیں تیپین موسیقی کچھ اس طرح سے اب آپ لوگ اس کا لکھ دے رہے ہو کتنا اچھا لگ رہا دیکھنے میں گائز اب آپ لوگ کمیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لوگ کیسا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ جو مچھر مارنے والا اس پاسل موسین منا ہے اس کا پھین گائز تو خاص بات یہ ہے کہ بیٹے سے چلتا ہے یہ کافی زیادہ بیکٹیوم کیلٹ کرتا ہے یہ بس جیسے گائز اس کے آس پاس مچھر آئیں گے ترنت ہی اپنے اندر ہیچ لے گا اور مچھر کا یہاں پٹہ چھوڑتے ہی دھماکہ ہوگا تو چلیے اب ہم اس کا ٹیش کرتے ہیں ہم پھر دکھاتے ہیں ہم لوگ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اب دیکھنا دوستو جیسے ہی گئی اس کے پاس کوئی مچھر آئے گا آٹومیٹک یہ موسین اس کو جلا دیگا دیکھنا اس کا ٹیش کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پھر میرے پاس ایک نومس وائر ہے میں اس کے اوپر رکھتا ہوں پھر دیکھنا دیکھنا دوستو کس طرح سے یہ کام کرتا ہے ہمارا مچھر مارنے والا موسین تو آپ بھی اس کو بنا سکتے ہو دوستو بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے نائٹ ویجن میں اور بہت ہی یوسفول ہے آپ کے لئے تو آپ بھی اس کو بنا سکتے ہو تو آپ لوگوں کو دوستو یہ والا مچھر مارنے والا موسین کیسا لگا موسکیٹو کلر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتانا اور آپ لوگ اس کو بنا ہو لگا ہے جس بہت زیادہ یوسفول ہونے والا ہے آپ کے بس آپ لوگ اس کو ہاتھ سے مچھونا اور بچوں سے اس کو دور رکھنا اور نہ گئی اس بچے اس پر ہاتھ لگیں گے یا کوئی بھی لگا دیں گے تو کرن کو نہیں پتا ہے بچہ ہے یا بڑا ہے وہ اس کو اٹھا کر پٹک دے گا یا پھر چپکا بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سو دس بولٹ سے زیادہ بھی ڈی سی پاور آ رہا ہے تو آپ لوگ گلتی سے بھی اس کو بچوں کو مت دینا یا پھر ہاتھ اس پر مت لگانا بس اتنا ہی اس کے اندر سعودھانیہ ہے باقی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو کافی اچھی ترکیسے کام کرتا ہے تو دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کوئی سے لگا آپ لوگ کمنٹ کریں بتائیں اور ہم ملتے ہیں اس طرح کے کسی نئے ویڈیو میں نئی ٹاوی سب تک کے لئے زہین زہین